جامع ترمزی کے حدیث ہیں 3428 3429 نمبر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاہ فرماتے ہیں من دخل السوق یقول لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر ناظرین ہم یہ دعا خود بھی یاد کریں اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں اور اس کی فضیلت کیا ہے وہ ابھی آگے ہم سماعت کریں گے یہ آسان ترین دعا ہے کب پڑھنی چاہیے جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں جو شخص بازار مارکٹ میں داخل ہو تب یہ دعا پڑھے ہمارا زیادہ تر گزر بازار مارکٹ سے ہما وقت ہوتے ہی رہتا ہے بس ہمیں اللہ سے حافظے کی مضبوطی کا سوال کرنا چاہیے کہ جب یہ دعا پڑھنی چاہیے اس موقع پر اللہ کی طرف سے ہمیں توفیق مل جائے ہم یہ دعا پڑھ لیں خود بھی یاد کریں بچوں کو بھی یاد کرائیں کیونکہ عجر جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاء فرماتے ہیں جو بازار میں گیا اور ایک بار اس دعا کو پڑھ لیا جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے کتب اللہ لہو الف الف حسنہ ایک ملین یعنی دس لاکھ نیکی رب العالمین اس کے لیے لکھ دیتا ہے وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ خَطِيْعَا ایک ملین دس لاکھ گناہ اللہ اس کے ماف کر دیتا ہے وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَا ایک ملین یعنی دس لاکھ درجات اللہ اس کے بلند کرتا ہے یہ ہم جو سن رہے ہیں بلکل صحیح ہے حدیث سے مستند ہے ثابت ہے ریفرنس حوالہ بھی آپ کے سامنے ناظرین دیا گیا ہے جامع ترمزی کے اندر تری فور ٹو ایٹ نمبر کی حدیث ہے یہ دعا جو کہ پڑھی گئی ہے اگر ایک بار کوئی پڑھتا ہے تو جو عجر جزیل اس پر بیان کیا گیا ہے ابھی کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے بیان ہوا ہے وہ ملتا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی